موسیقی اپنا پروڈکٹ ہنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سیمپل سا ایک ایزی سا وید دونے والا ہوں کہ آپ الی ایکسپس کے ہی ڈیش بورٹ سینٹر سے آپ اپنی جو ہے اپنے پروڈکٹ کو ہے جو وہ ہنٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو دون سکتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ کون سا ہے وہ کتنی جو ٹرینڈنگ ہے سیلنگ کیسی ہے اس کا اینالیٹکس کیسا ہے پروڈکٹ کا اور آپ اسی پروڈکٹ کے پھر سٹور پہ جا کے اس کی نیچ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ اپنے پروڈکٹ کو کیسے ایک ایزی ویسے آپ ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں اور الی ایکسپس سے ہی آپ اپنا آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سپ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ڈومین پرچیس کرنی ہوگی ایک ڈومین آپ ڈومین میں پرچیس کروں گا کہ ہوسٹنگر ڈاٹ پانک سے ان دونوں کو میں کیوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلیسی سے پرچیس کروں ان دونوں کو اس لئے ڈیفرنٹ پلیسی سے پرچیس کروں کہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آپ اگر ہوسٹنگ اینڈ ڈومین اگر ڈیفرنٹ ریجسٹرار سے بھی پرچیس کریں تو آپ اپنا جو ریپ سیٹر اسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں ویسے تو ایزی یہ ہوتا کہ آپ ہوسٹنگ اینڈ ڈومین ایک ہی جگہ سے پرچیس کر لیں کیونکہ زیادہ فرق ہونے والا نہیں ہوتا تو یہاں پہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں ڈومین میں پرچیس کروں گا ہوسٹنگر ڈاٹ کوم سے جو میں نے پرچیس کر رکھا اور ہوسٹنگ میں پرچیس آپ کے ساتھ مل کے کروں گا نیمچیپ ڈاٹ کوم سے کیوں ہوسٹنگ میں نیمچیپ سے کروں گا کیونکہ ہوسٹنگ نیمچیپ جو ہے وہ آپ کو پر منت بھی چارج کرتے اور 2.88 ڈالر دے کے آپ پر منت اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بھی نیمچیپ سے لینا چاہتے ہیں تو دسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا ڈومین آپ کو وہاں سے 8 ڈالر کی ملے گی اور پر منت آپ کو 2.88 ڈالر دے کے اپنی جو ہوسٹنگ ہے اسے آپ کنٹینیو رکھ سکیں گے اور ہوسٹنگ پروائیڈر بہت ہے اور ان کی آن لائن جو چیٹ سپورٹ ٹیم ہے وہ بھی بہت ہلپ فول ہے آپ کی جب بھی اپنی ٹکٹ اوپن کریں گے آن لائن چیٹ 24 آورز آپ جب بھی اسے بات کریں گے تو وہ آپ کی ہلپ کرے گی تو یہ ہو گیا ان کی تاریخ اب بات کہتے ہیں کہ ہم نے ہوسٹنگر سے ڈومین پرچیس کر لی اور جو ہوسٹنگ ہے وہ ہم نے نیب جیب سے پرچیس کر لی اس کے بعد ہمیں SSL سیٹیفیکیٹ اپنے سی پینل سے ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ SSL سیٹیفیکیٹ ہم کیسے اپنے سی پینل سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کا دوسرا وی ہے کہ آپ اپنے پلگین کو یوز کر کے اپنا فری سیٹیفیکیٹ بھی اپلوڈ کر لیں اور یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا دو وی سیٹیفیکیٹ کیسے کریں گے اس کے بعد جو فور سٹیپ ہمارا آئے گا کہ آپ اپنے ورڈپریس کو کیسے ایزلی انسٹرال کر سکیں گے اپنے سی پینل سے بہت ایزی سا وی ہے جس اپنے تھوڑی سی ڈیٹیل لیکھنے ہوگی اور اس کے بات انسٹرال کر دینا ہوگا اور ڈیریکٹ آپ کا جو ورڈپریس ہو جائے گا اگر آپ اپنے سرور ورڈپریس کو سیکھنے کیلئے کیسے یوز کر سکتے تو یہ تو ہو گیا ورڈپریس کو انسٹرال اس کے بعد اپنی ورڈپریس پرچیز کر رکھی ہوگی اس کو ہم اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کیسے اپیرنس میں جا کے اپلوڈ کریں گے اپنی جو zip فائل ہوگی اسے ہم ہم اپنا جو پروڈکٹ ہوسے کیسے ہنٹ کر سکتے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے پرے پریز ڈان فورگی سبسکرائب می چینل این ڈ لائک پیٹر اپنے دوستوں کے سال شیئر کریں جو بیگینر ہے کیونکہ سمجھ آنے والی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھے بہت کچھ سکتے گے تھانک ویڈیو ویڈیو اور چھلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروڈکٹ کیسے ہنٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اور آپ کو ڈراب شپن کے وقت اپنا پروڈکٹ جو ہنٹ کرنا بہت ضرور اور یہ ایزی ویڈیو میرے خیال سے اس طرح سے ہم ایزی کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ یا گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ لگن کر سکتے ہیں تو ایزی ہے کہ آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں دینی پڑتی جس آپ کو اپنا اس بٹن پر کلک کر کرنا ہوتا ہے اور وہ ریڈیریکٹ کر لیتا ہے آپ کا پورا ڈیٹا فیس بک سے اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ ریڈیریکٹ کرے یا گوگل سے یا فیس بک سے تو آپ اپنی لیے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگ سے ریقویسٹ کرنا چاہوں گا پلیز جان فور روگ تو سبسکرائب میک چینل اگر لائک پٹن اور بیل کی ایکن کو ضرور پریس کریں کہ آنے باری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے پروسیسٹ کے دوران ہم نے کال بھی کر دی آپ سے اور امید ہے یہ ویڈیو آپ تک این تک ضرور دیکھیں گے کہ آپ کا فائدہ ہو سکے تو آگے یہ میں لوگ ہو چکا ہوں تو لوگ ہونے کے بعد میں یہاں پہ گوگل پہ آپ لکھیں کہ AliExpress Dropship Center اور نیچے جو پہلا لکھ آپ کو ملے گا AliExpress Dropship Center اس کے اوپر کلک کر دیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو Dropshipping Center ہے وہاں پہ لے جائے کہ یہاں پہ دیکھیں ڈیش بورٹ سیلرز نے ایڈوڈائز کی ہوتی ہے AliExpress کے اوپر تو وہ پرودکٹ بھی آپ کو شو ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ کونسی کٹیگری چھوز کر دیں چاہتے ہیں وہ بھی کھر سکتے ہیں اب آپ کونسی ملک سے ان کے ویرہاوس is from Spain from Iqlی from Turkey from Russia from Brazil یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ایزی اب اگر آپ UK مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ سے ریکمین ہے کہ from Spain سے کریں from Spain پہ کلک کریں ہم from Spain سے کر دیتے ہیں پھر سپین سے کرنے کے بعد کچھ دیٹا شو نہیں ہوا تو اس کو all product ہی کرتا ہوں کیونکہ ان میں ایسی issues ہیں اگر آپ اپنا private اسے use کریں پھر آپ کے ساتھ ایسی issues نہیں آئیں گے for example یہ ایک ہے میں اسے کر دیتا ہوں انیلائز کرتا ہوں اس product کو یہ آپ کو پورا ڈیش بورٹ بتاتا ہے کہ آپ جو product ہے وہ کیسا جا رہے ہیں orders کتنے آرہ ہیں اس کے پر ریٹنگ کیا ہے سیلز پر فارمس کیا ہے ایکشن پھر آپ کو یہ سارا کچھ خود ہی بتاتا ہے لی ایکس پر سیلر دیش بورٹ سوری ڈروپ شپید سینٹر تو یہاں پہ دیکھیں ایبریج ہے پر ابھی گریبیوں کا سیزن ہے تو یہ ایک سیزن product ہے آپ اس product پہ دیکھیں پھنل لگا سکتے ہیں اور یہ product جو ہے وہ پھنے والا ایک product ہے تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں پہ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے product کیسے فائن کرنا ہے آپ یہاں پہ جو product آپ کو اچھا لگے آپ اس store میں جانے کے بعد آپ اپنی نیش بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تو بات ہوگی اب آپ کے product کی آپ پرودکٹ یہاں سے فائن کریں گے اپنی نیش بھی یہاں سے فائن کریں گے آپ اس کو زیادہ explore کریں اس کو دیکھیں اور store ali express te sorry aliexpress te account کر کرنا بہت easy ہے easy سے جیسے آپ ہر ویب سیٹ کرتے یہاں پہ بھی easy اب میں نے ایک store کو ہن کی اپنے لئے ڈھونڈا تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہے تو آپ بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ product ہے یا پہ ہر ڈیل سے ایک مارڈر آرٹ پینٹنگ ہیں جو جو گھروں کے لیے یوز کی جاتی دائنگ روم کے لیے بیگ روم کے لیے واش روم کے لیے تو یہ ایسا product ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ 90% بکے گا بس اس کی marketing strategies اچھی ہونی چاہیے اور یہ product آپ کو پینٹرسٹ سے بہت سیل آکے دے گا یہ 100% گرانٹی ہے اب اس پر کتگری کو سلیٹ کر سکتے اس کٹگری پر کام کریں اور یہ پر دیکھیں آپ کے پاس کسٹم پرنٹی ہے تو کسٹم پرنٹی کروا کے اپنے کسٹمر کو دے سکتے اور یہ کتنے کی ہے 3.32 ڈالر کی آپ اس کو میکسیمم 32 ڈالر سک سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو پیچر جو پینٹی ہے وہ بہت ہائی کوالیٹی کی ایک ایسی جو اترکٹی ہو تو آپ ایزی سیل کر سکتے ہیں 20 سے 32 ڈالر سکتے یہ پر دیکھیں ڈیفرنٹ پیچر ہیں ان کو آپ سٹور کر سکتے یہ میں نے ایک پروڈک کھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا پروڈک کو ہنٹ کر نہ ڈھون ہے آپ Ali Express سے بہت سے ڈییس لے سکتے ہیں یہ پہ آتے ہیں یہ پہ دیکھیں میں ہوسٹنگ سے ڈومین پر چیز کر رکھی ہے تو اس ڈومین کو اب میں نیم چیپ پر پر منت کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے پر پر چیز کر سکتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جیگا پلیس جن فرگیٹ سبسکرائب می چیز اور لکھ بٹن اور جو لکھ ہے اس کے اوپر کلک کریں اور آپ دومین پر پر چیز کر سکتے ہیں یہاں سے 10% ڈسکاونٹ ملے گا تو یہاں پہ جائیں میں اپنے ڈیش بورڈ میں آگیا ہوں میں پہ ہوسٹ پہ شیل ہوسٹ پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں اس دیٹا سینٹر پہ کلک کر دیتا ہوں پہ کلک کرنے کے باد یہاں پہ اگزیسٹ ڈومین نیم پوچھ رہا ہے third party ڈومین name کیونکہ میں نے ہوسٹ 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 کھوئی کھوپی یہاں پہ میں third party ڈومین پیس کر دی کنیک تو ہوسٹ ہوسٹ کھوپی کھوپی ہوسٹ دکھاؤ کہ آپ نے کیسے پر منتھ جو ہے نیمشیپ کا پلان پرشیس کرنا ہے ایڈے کلک کریں یہاں پہ دیکھیں سٹریلر یارلی آپ نے یہاں پہ منتھلی کر دینا ہے منتھلی کرنے کے بعد 2.88 ڈالر پر منتھ نیکس چپ پہ کلک کریں نیکس چپ پہ کلک کرنے کے بعد سٹریلر 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 ایڈے کارٹ ایڈے کارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سٹریلر ایڈٹ یہ میری ڈومین کا نام ون مانتھ اور یہ دیکھیں سب ٹوٹل کنفرم آردر پہ کلک کر دیں اب یہاں پہ مجھے پیمنٹ دینیو ہم میں یہاں پہ آکے میری پوری ڈیٹیل جہاں پہ سبمیٹ ہے میری پیمنٹ دیٹیل یہاں پہ رینیووال اور یہ میری پوری ڈیٹیل جہاں پہ سبمیٹ ہے سو آپ بھی یہاں پہ کروں گا پہ ناظ میں کے ساشتے کروں گا Unable to process request. please improve the terms and conditions. Okay یہاں پہے م ninete sale آیا اور اب پہ ناظ پہ acontece on the now click. we are processing your order. Thank you for your purchase. میں نے جو ہے وہ ہوسٹنگ اپنی پرچیز کر لیا اور مجھے ایمیل بھی ریسیف ہو گئی ہے تو یہ تھا میں نے نیم چیپ سے ہوسٹنگ پرچیز کرنے پر منت آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئیں اپنے ڈیشپورٹ پہ کلک کر دیں ڈیشپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد جیاں تو اب ہماری جو ہوسٹنگ جو ہوسٹنگ اینڈ ڈومین جو ہے وہ ہم نے پرچیز ہوسٹنگ ہم نے نیم چیپ سے پرچیز کر لیا ہے اب ہم نے اپنی جو ڈومین ہے جو ہم نے ہوسٹنگ نگ سے پرچیز کیے اس پوائنٹ ہوں سے سمجھے گا ہم نے جو اپنی ڈومین جو ہوسٹنگ نگ سے پرچیز کی ہے ہم نے اس کے نیم سرورٹر ہے وہ چنج کرنے ہیں میں نے انہاں اورڈی چنج کر رہ devotee لیکن ہم نے آپ کو جسٹ دکھانے ہو جائے کہ آپ کیسے چینج کریں گے اور آپ کی جو ڈومین ہے وہ اپ کی ہوسٹنگ پر پوائنٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کیسے کریں گے آپ کو سکتے پی جائیں اپنے ہوسٹنگر اگر آپ گو ڈیڈی میں جائے نیم سرورز جہاں پہ ہوگا وہاں پہ آپ نے دیکھے یہاں پہ آپ چینج پہ کلک کریں گے چینج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھے یوز ہوسٹنگر نیم سرور ریکمینڈی ہے اگر آپ چینج کر رہے ہیں مطلب ان کی سروسز نہیں یوز کریں تو اس کو چینج کریں گے تو آپ نیم چیپ کی جو ہوسٹنگ کی نیم سرورز ہیں آپ ان کو ادھر انٹر کریں گے اور سیپ کے بٹن پہ کلک کریں گے سیپ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ چوبیس سے اٹھاریس گھنٹوں میں پرپگیٹ ہوگی اور آپ کی چو ڈومین ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ جب اپنی ڈومین کو سرچ کریں گے تو وہ کچھ ایسی آپ کو دیکھے گی کہ آپ دیکھیں یہ ڈومین نیم میری یور ویب سائٹ is ready to go مطلب یہ تھوڑا سا کائنے میں چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے کہا جاتے لیکن یہ جلدی ہی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نیکس ٹپ کیا دیکھنے ہوئے کہ ہم نیکس ٹپ یہ دیکھنے ہوئے کہ آپ اپنا SSL سیٹیفیکیٹ فری کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ کلیر کر دوں کہ نیم چیپ پلے جو سیٹیفیکیٹ ایشو کرنے وہ فرسٹ یر فری ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے بررئیر چارج کرتے ہیں SSL سیٹیفیکیٹ کے لیے تو یہاں پہ آپ اگر ورڈپرس میں اپنی ویب سیٹیفیکیٹ کریں پہ میں نیم چیپ سے فیملیر ہوں ہونسٹرنگر سے فیملیر ہوں تو میں جو ہے ان کے ہی جو سی پینل کے اس سی سی سٹیفیکیٹ میں اسے یوز کرتے ہیں چلی جلدی سے دیکھ لیے کہ آپ اپنی ویب سیٹیفیکیٹ پہ کیسے ایکٹیویٹ کریں گے سٹی بسٹی پینل سے پلگنیز کھرنا ہے لیکن سی پینل کو سیکھنا ایک الگ بات ہے جلدی سے دیکھیں کہ آپ سی پینل میں سے مجھے اپنا سی سی سٹیفیکیٹ کیسے ایکٹیویٹ کرسکی اب ہمیں کیا کرنا ہے بہت Istatr tahans جلدی سے س سی سٹیفیکیٹ کھرنا ہے س س سٹیفیکیٹ اس س س سٹیفیکیٹ اپنی کے بعد آپ کو یہ ایسا اگر بلو ہو جائے گا یہ پوزیٹیف س س س س س سٹیفیکیٹ ایکٹیویٹ گے جلدی سے آپ کو دو منٹ میں بتانے والوں کہ گو ٹو سی پینل پہ کلک کریں گے آپ نے اپنے ڈیش بور کے اپنے ڈیش بور کے اپنے ڈیش بور کے اوپر سے گوڈو سی پینل کے اوپر کلک کریں گے اور جو ری ڈیریکٹ ہو جیگا وہ سی پینل پہ چلا جگا اگر آپ کے پاس ایمیل میں آپ کو لنک اور آپ کا یزر نیم پاسورڈ بھی مل جاتا ہے آپ ادر سے بھی جا سکتے ہیں سی پینل کو لگن کر سکے ہیں یہاں پہ نیچھے آئیں گے تو یہاں پہ سیکیورٹی میں آپ کو اس سل سینٹیٹیکیٹ اسے سل ایٹیلیس میلے گا سیکیورٹی اس کے اوپر کلک کرنے کے بااد آپ یہاں پہ دیکھیں گے لکھا ہوگا یوز سسٹم دیفالٹ کی ٹائپ ریکمینڈیڈ ہے آپ اس کو سیپ پہ کلک کر دیں گے جہاں پہ سیپ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ آپ پر لکھیں گے جس جنریٹ کے بٹن کے اوپر پریس کر دیں گے اور آپ کی جو کیز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گی ٹھیک ہو گیا یہاں تک اس کے بعد ہم یہاں سے واپس جائیں گے ریٹرن ٹو سی ایس ایس ایسل مینیجر کے اوپر اس کے بعد ہم جو نیکس چپ کرنے والے یہاں پہ سیٹیفیکیٹ سائننگ ریقویسٹ جنریٹ ویو اور ڈیلیٹ سیٹیفیکیٹ سائننگ ریقویسٹ تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بااد یہ دیکھیں یہ میری جو ڈومین ہے وہ اس سل سیٹیفیکیٹی ہے تو پھر یہاں پہ آپ اگر اپنی ڈومین کریں تو اس کو اسی طرح رہنے دیں گے آپ اپنی ڈومین کا نام لکھیں گے اپنی سٹی سٹیٹ کنٹری کمپنی اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ کی کمپنی ریجسٹر نہیں ہے تو آپ نہیں لکھ سکتے آپ کسی بھی کمپنی کا نام اپنی ڈومین کا نام ہی لکھ کے آپ اسے سب میٹ کر دیں کمپنی ڈیویجن ایمیل ایڈرس اور پرہیپس اور جنریٹ کے اوپر کلک کریں گے جنریٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے پاس کیا شو ہوگا آپ کے پاس CSL جو کوڈ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ ایک والا کوڈ ہے اور یہ آپ کے آپ ڈیش بورڈ کے اوپر بھی آپ کو شو ہوگا یہ آپ کے اسے جتنا بھی کوڈ ہے تو اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ بھی کرسے دیکھیں یہ کی لکھی ہوئی ہے پر ڈیش بورڈ کے اوپر واپس آ جائیں گے جب تو آپ کو میں ایک دکھاؤں تو یہاں پر دیکھیں یہ ریڈ ہوا ہے اسے سل سیٹیفکٹ ایکسپائیڈ تو یہاں پہ اوپر یا لو آ جائے گے اسے سل پانچے کے بعد آپ کو 24 آورز ویٹ کرنا ہوگا 24 آورز کے بعد آپ کے جو اسے سل سٹیفکٹ ہے وہ بالکل اکٹیو ہو جائے گی اس طرح جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا آپ کو شو پوزیٹیو سسل سیٹیفکیٹ ایکٹیو اس طرح آپ کی جو سسل سیٹیفکیٹ ہے وہ ایزی طرح سے آپ اپنا جو نیم چیپ کے سی پینل سے ایزیلی اپنا جو سسل سیٹیفکیٹوں سے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کی ڈومین یہ یہ سیم دومین اور یہاں پہ لگا ہے اور یہاں پہ لگا ہے اور لکھا ہوا ہے کوننیکشن is سیکیور اب ہم چلنے والے اپنا نیکس چپ دیکھنے والے کہ آپ اپنا جو وردپریس کی ویب سیٹیو اسے کیسے ایزیلی انسٹرول کر سکتے ہیں نیم چیپ کے سی پینل سے تو ہمارا نیکس چپ کیا ہونے والے ہمارا نیکس چپ یہ ہونے والے کہ ہم یہاں پہ جائیں اپنی ہوسٹنگ کے اوپر اور یہاں پہ گو تو سی پینل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگ سی پینل پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پیش پہ آ جائیں گے اس پیش پہ آنے کے بعد آپ جائیں گے نیچے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں گے کلک کریں گے ہم یہاں پہ ایزی ویسے ویسے ویڈپریس ڈاؤنڈوڈ کرنے والے اپنے ویب سائٹ کے لئے آپ کسی ویب سائٹ کے لئے کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ نیم چیپ کے سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ایک ہوسٹنگ میں تین ڈومینز لے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈروپ شیپنگ سٹور کرے ہیں پھر اگر آپ الیڈروپ شپ یوز کریں تو پھر ریکمین ڈیلی ہے کہ آپ الیڈروپ شپ سے یہ اپنا جو ہے سٹور اور پلگن بھی سے پرچیٹس کریں یہاں پہ جلدی سے انسٹرال9 پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ HTTPS اب میرے پاس SSL سیٹیفیکٹ ایک ٹیف آوڈی تو میں کیا کروں گا SSL سیٹیفیکٹ کو ھٹیپ پیس ڈاٹ او ڈسٹرال9 پر کلک کرنے کے بعد ڈسٹرال9 پر کلک کرنے کے بعد یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کی تھم میرے پاس آویلیبل ہے تو یہ ویب سیٹ کامل آئے جس ہو گیا ہے جب میں بلوگ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ دونوں ہم نے جو پاسورڈ یوزرنے میں پاسورڈ لکھ اور اس کے بعد انگلیش رہنے تو اس کے بعد WP SARS ملٹیپل یہ کیچے میں اس کو ایکٹیو رہنے تو لگ ان اس کو میں ختم کر رہا ہے اس کے بعد یہ ایکٹیو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ نیچا تو اگر ہاں پہ کچھ ہے آپ پہ سکتے ہیں کلک کرتے ہیں اور جیسے ہی 100% کمٹیٹ ہوگا تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ انسٹال ہو جائے گی اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی آپ آن لائن اس سے دیکھ سکیں گے تو یہاں پہ میرے پاس انسٹال سکسیس فولی ہو گئے تو میں یہاں پہ اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو نورمل بلوگ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ hello my blog my wordpress blog تو یہ تھا ہی سیمپل سا ایزی سا بے کہ آپ اپنی جو سی پینل ہے اس سے کیسے اپنے وردپرس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ انسٹال ہو جائے اب ہمارا جو نیکس چپ ہے وہ کیا ہے ہمارے نیکس چپ میں ہم یہاں پہ اپنے فورسٹ سے جو ہم نے اپنی جو تیم سے انسٹال کر سکے ہوگا ان کو ہم جلدی سے اپنے جو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے پہ بٹن پہ انسٹال وردپرس فائل آنی اس کو فائل کرنے اور یہ آپ کا جو سیٹیفکیٹ لیسن سیٹیفکیٹ ہوگا وہ اس پیلیات میں یا تیکس میں آپ لے سکتے ہیں ریٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اپنی جس کو میں انسٹال کرنے والا ہوں جلدی سے دیکھیں کہ آپ اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا میرا پیج اس کو میں یہاں سے بند کر دے تو میرے پاس یہ ہے یہاں پہ میں ورڈپرس ڈیریکٹ لاؤگن کرتا ہوں یہاں پہ پی ایش پی اپ ڈیٹ ریکمینڈیڈ ہے اس کو میں بعد میں اپنے لیے فکس کرلوں گا یہاں پہ جلدی سے میں اپیرنس میں جاتا ہوں تھیمز کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ سی جو میں نے تھیم جو ہے یہ والی تھیم اس کو انسٹال ورڈپرس فائلز آنی پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ میں ایڈ نیو کے اوپر کلک کرتا ہوں ایڈ نیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپ لوڈ ٹοιم کے اوپر چیز کے اوپر میک لکلک کرتا ہوں میری theme یہاں ہے یہاں پہ یہ اس کے بااد یہ میری theme ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کو اسٹالل میں پہ کلک کر دیتا ہوں میرے بات سکسیسفل ہو چکے تو میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں ایکٹیویٹ پہ کلک کرتا ہوں ایکٹیویٹ ہو جائے گی اس کے بااد ہمیں کچھ ایسے plug-ins install کرنے بھی جو third party plug-ins ہوتے ہیں اس کو انسٹال کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں welcome to hire man یہ میرا ایک ڈیش بورڈ ہے جس کو میں کر رہا ہوں start پہ کلک کرتا ہوں تو جلد انسٹال چائل تھیم تو چائل تھیم آپ کو بتا دوں کہ ایک مین تھیم کی جو چائل تھیم بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس چائل تھیم ہے اس میں کچھ بھی چینجی آپ سی ایسے 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 پی ایسے پی ایسے پی میں کچھ چینجیز کرتے ہیں کچھ فنکسنس کال کرتے ہیں یا سی ایسے میں کچھ تو چینججی اللہ شبیTE ہے ڈیش بڈا میں کچھ چائل تھیم یہ بھی nating آپ کو ٹھے کچھ سینجنس میں کرنے کے لئے آپ کو بہتا تم rozum دیکھوں تو اپ کر وہ neسے کیا پہ اپ ڈیش تھیم چائل apart líسے قسم چائل تھیم کہ اپ دیوارہ انسٹال تو چائل تھیم میں کچھ چائل تھیم کچھ شروع ہوتی چائل تھیم اپر انسٹال تھیم hi hazech 길ے تو یہ ایک مطلب تم ہے پاس ایک میک ہے تو در استان میرے во ہم vos قمال تھیم ہے میں اس کو ٹیکسٹ ایدھر میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس میں میرا جو لیسائنس ہے میں اس کو وہاں پہ انٹر کرتا ہوں یہ میرا آئیٹم پرچیس کورڈ ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے اور ایدھر جاتا ہوں ایدھر جا کے میں اس سے پیسٹ کرتا ہوں اور ایدھر اسے ایکٹیویٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں بیسکیلی یہ جتنی بھی تھیمز ہوتی ہیں تھے تھیم فورس کی وہ ساری اسی طرح کام کرتی ہیں اور یہاں پہ انسٹرال پلگنز ایڈوانس اوکے انسٹرال پہ کلک کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ تھرڈ پارٹی پلگنز آپ کو انسٹرال کرنے کی آپ کی پوری تھیم کو لینے کے لیے تو آپ کو اگر کوئی تھیم تھیم فورس سے پسند آتے ہو تو یہ ورڈپریس بیکری کو زیادہ زیادہ فریکسیبل ہو کی اس کے ساتھ کام کرنے میں اپنی بھی تھیم سے زیادہ تر ابھی تو ڈیوی اور ایڈی مینٹور کی بھی بہت زیادہ تھیمز آ چکے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی میرے لئے یہ تھیمز آویلیبل تھی جو میرے کام کی تھی تو میں نے اس کو کر لیا اب اس میں وو کامرس فنکشنیلیٹی بھی ہوتی ہے آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ آن لائن پیمنٹ رسیب کر سکتے ہیں اور پورا لے آوٹ جو ہے ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یہ ہی ایک ایزی وے ہے اگر آپ اپنی ورڈپرس کی ویب سائٹ اپنے بزنس کی ویب پرس کی ویب سائٹ بنانے والے ہیں اور اپنی جو پیمنٹ رسیب کرنے کی ایک کامرس مرکشنیلیٹی ہے وہ آپ کو بھو کامرس سے مل جاتی ہے اس کے نیکس پر کیا ہے ایمپورٹ کانٹنٹ جتنا بھی کانٹنٹ ہے وہ ایمپورٹ کرے گا تو ایمپورٹ پہ کلک کر دیتا ہوں ان کا جتنا بھی ڈیمو ڈیٹا ہوگا وہ آپ کو ایمپورٹ کر کے دے گا یہاں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو ہے all done have fun view your website پہ ہم کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ slider missing ہے تو slider کو میں جلدی سے add کر دوں یہاں تو ابھی نیچی آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میجھے slider revolution کے اوپر کلک کرنے slider revolution کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو slider revolution کے ڈیش بورٹ پہ لے جے گا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں plugin is not registered to be registered to unlock all features تو یہاں پہ i have a lessons key جو lessons key میرے پاس کہاں ہے lessons key میرے پاس ہے یہاں پہ ادھر میں کلک کرتا ہوں slider revolution کی lessons key اور یہ ہوگی میری key copy کرتا ہوں اس کو میں پتم کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی جو lessons key ہے اسے پہ میں کلک کرتا ہوں register this lessons key please wait a moment plugin سکسسفولی تو یہ ہمارے جو revelation تھی وہ بھی اپ لوڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ اس کو ریفریش کرتا ہوں دیکھیں کہ کیا ملتا ہے ہمیں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے اب دیکھیں لوڈنگ کے بعد ہمیں sliders ہاں پہ well done ہمارے جو sliders وہ بھی آگے یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ بلکل تیار ہے کچھ چینجنگ جو ہے وہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ سب کچھ یہ ہماری sliders ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بلاغ ہے فیر یہ ہمارے لوگوں ہیں کیونکہ لوگوں ہیں یہ سالہ کچھ کال فنکس پر ایمیل آپسین سیسٹم پھر مائی بلوگ انفرمیشن ہر چیز یہاں پہ ہے تو یہ پوری وہ کامرس فنکشنالٹی ایک ویب سائٹ ہے آپ تیم فورس سے پرچیس کرتے ہیں اپنی تیم تو اس سے اس طرح آپ کامرس فنکشنالٹی کے ساتھ ایک کامرس فنکشنالٹی کے ساتھ آپ اس سے اپنی ویب سائٹ کر سکسسفولی اگر آپ کو ایکسپینینس نئے ڈی وی بیلڈر کا ایلیمینٹ ڈور کا تو آپ اس ویسے بھی اپنی ویب سائٹ ایزی ویسے تیار کر سکتے ہیں اور ایک وانٹ ٹیم ٹیمینٹ دینی پڑتی ہے اگر آپ کو بھی ایسی تھیم چاہیے تو آپ پر تھیم فورس سے پرچیس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا یہاں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جائے ہو آپ کے لئے ہیلکفل رہی ہوگی پلیز ڈان فرگیٹ سبسکرپشن میں چینل اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں کہ ان کی ہلک ہو سکے فیس بک گروپ ہمارا ضرور جوائن کریں فیس بک پیج ضرور جوائن کریں انسٹرگرام پہ مجھے فالور کریں اور وہاں پہ مجھے مجھے کچھ بھی آپ کے مجھے فالور کریں مجھے فالور کریں کے لئے مجھے فالور کریں کوئی شکریہ مجھے فالور کریں بھی آپ کوئی پید